اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا مجھے کہتا ہے بابا جی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کچھ پیسے دو میں آپ کو چیز لا کر دو میں نے جلسی کو اوپر کیا میں نے کہا یہاں سے نکال اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان یہ ہیں بزرگ شہری جن کا نام ہے سید نجم الحسن یہ سید زادے ہیں اور جنرل ہسپٹل کے سامنے جو مزدوروں کا اڈا ہے وہاں پر مزدوری کرتے ہیں اینٹیں اٹھاتے ہیں جو کی گراؤنڈ فلور سے اٹھا کر چوتھی یا پانچویں منزل تک لے کر جاتے ہیں اور اس کے عوض صرف اور صرف ان کو آٹھ سو سے نو سو روپے دہاڑی ملتی ہے جب یہ اپنی محنت مزدوری اور خون پسینے کی کمائی وہ آٹھ نو سو روپے اپنی جیب میں لے کر ایٹی ٹو زیڈ بلوک جہاں یہ کام کر رہے تھے وہاں سے نکلے تو ایک بدبخت شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان کی وہ دہاری ان کو کیکرس اور زہریلا دودھ پلا کر یہ بے ہوش ہو گئے ان کی جیب سے نکال کر لے گیا جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اب سردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے جو جوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ سردی سے تھٹھر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل ٹھیک تھے ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی وہ زہریلا دودھ اور کیکرس کھانے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ میرے اب دل میں بھی دو سے تین دن سے درد ہونے لگی ہے اور میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں کہ میں کسی دل والے ہسپٹل میں جا سکوں مجھے تو انفیکٹ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہسپٹل ہے کہاں یہ سیزادے ہیں ان کو خیرات بھی نہیں لگتی ان کو زکاة بھی نہیں لگتی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہیں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں معاملہ ہوا کیا تھا اور جب میں جنرل ہسپٹل کے سامنے سے ایک کوریش کر کے گزرا تو یہ رو رہے تھے وہاں فٹ پات پر بیٹھے جب میں نے ان سے پوچھا ان سے دریافت کیا کہ ہوا کیا ہے تو انہوں نے سٹوری سنائی تو میرا بھی دل دہل کر رہ گیا آپ بھی سنیے انہی کی زبانیں سر مجھے بتائیے گا ہوا کیا تھا اس آدمی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے کہتا بابا جی آپ مزدور ہی کرتے ہوں میں نے چاہت دکانے کا چکرہ نہیں ہے اس آدمی نے پوچھے بزار میں دو میرے کے لیے کہ کھڑا ہونے کے لیے کہے واپسی پہ وہ کیک رس کھا کرتے ہو رہا رہا ہے مجھے کہتا بابا جی آپ کے ایک رس کھا لیں میں نے کہا میں نے چائے پیئے میں نے کانا کہا مجھے نہیں بھو بابا جی آپ مارے باپ جی سے کھا لے چھنی آدمی لگتا میں نے کھا لیا ایک پہلا دودھ کا بھی اس نے پلا دیا اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی اس کے بعد میں چوی گھنٹے بھی ہوش ہو گئے ہوں اتنا کہ میرا بڑا بیابی جو ہے سوار میں نے کہا میری بیوی نے پوچھے کپڑے چینج کروا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چوبیس گھنٹے بھی ہوش رہا اور جو میرا پشاپ تھا وہ بھی میری شلوار میں ہی جو ہے وہ نگل گیا اور ان کی بیوی نے ان کے جو ہے وہ کپڑے چینج کروا ہے جس طرح سے میں نے پہلے پتایا کہ یہ صاحبے اولاد نہیں ہے تو وہ بدبخ شخص تھا کون آپ کی جیب آج نبی تھا بالکل آج نبی آپ اس کے ساتھ پھر گئے کیوں کہتا تھا چار دکانے اس کا میں نے کچھا کروانا ہے یعنی کہ دکانیں بنوانی ہیں ہاں جی کچھا یعنی فرحی دلوانا ہے آپ کی جیب میں مزدوری جو تھی صبح سے شام تک آپ کتنے پیسے کماتے ہیں آٹھ نو سو پیا دیڑی چلتی ہے ہماری آٹھ سو نو سو تو وہ زہریلا دودھ اور وہ کیک رس کھانے کے بعد کیا آپ کو مسئلہ کیا پیشایا ہے اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا مجھے کہتا ہے بابا جی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کچھ پیسے دو میں آپ کو چیز لاؤ کر دوں میں نے جلسی کو اوپر کیا میں نے کہا یہاں سے نکال تو پھر آپ کو گھر کی لوگوں نے پوچھایا کیسے پھنچے گار مزدوروں نے مجھے پچھایا ان کو یہ پتا تھا کہ بابا صدیق چونگ میں رہتا ہے مستق باروڑ میں وہاں جا کر میرا پوچھا اور میرے گار چھوڑا ہے گھر آپ کا اپنا ہے نہیں کرائیک ہے گھر بھی کرائیک ہے اولاد بھی نہیں ہے تو کیسے زندگی کا گزر بسر ہوتا آپ کی بس صاحب اتر اللہ دی برسی دیکھیں آپ پریشانہ ہوں ہم اپنے تائین کے لیے جو کچھ کر سکے ہم ضرور کریں گے لیکن ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ بدبخت شخص کم از کم یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے یہ جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو اپنی صرف اور صرف بھوک کو مٹانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے کم از کم ان کو چھوڑ دیا کیجئے ان کو خیرات بھی نہیں لگتی ان کو زکاة بھی نہیں لگتی یہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے یہ صحیح زیادے ہیں میں ان کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ